ہیلو فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ذرا سوچ یوٹیوب چینل دوستو مہمانوں کی خاطر توازے ہو یا کوئی تقریب ہو یا ہوتلنگ ہر جگہ کوئی نہ کوئی مشروبات ضرور استعمال کیے جاتے ہیں ان مشروبات میں کوکاکولا اپنی خاص شنافت رکھتا ہے کوکاکولا بچوں اور بڑوں سب میں یہ ایک سا مقبول ہے آج کے دور میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو کہ کوکاکولا کے نام سے واقف نہ ہو آج ہم بات کریں گے کوکاکولا کے موجد کے بارے میں جس نے اس مشہور زمانہ مشروب کی تخلیق کی کوکاکولا اتنا عام اور عالمی شہرت کا حامل ہے کہ لوگ اس کے وجود کی سہر انگیز کہانی کی طرف جاتے ہی نہیں ہر ایک نے یہ افعاہ تو سنی ہوگی کہ اس میں کسی زمانے میں کوکین موجود تھا لیکن آبادی میں سے صرف ایک چھوٹا طبقہ اس کے موجد یا اس کو بنانے والے کے بارے میں جانتا ہے جوہن پیبلٹن آٹھ جنوی اٹھارہ سو اکتیس میں جورجیا میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے ریاست کی میڈیکل اسٹیبلشمنٹ میں اپنے لئے ایک نام روشن کیا ان کا زیادہ تر اجہان میڈیکل کیمسٹری میں تھا جوہن پیبلٹن پارٹ ٹائن بزنیسمن پارٹ ٹائن فارمسٹ اور کیمسٹ تھے انہوں نے پوری زندگی طبقی صلاحہ میں گذار دی جورجیا کا محکمہ ازراد آج ایک سو پچیس سال بعد بھی ان کی لیبرٹریوں کو استعمال کرتا ہے کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ایک گریجوئیٹ تالیبلم اور سیول وار کا ایک تجربہ کار پیبلٹن آخر کار اب تک کی سب سے مشہور مشروعات میں سے ایک بنائے گا اور نشے کا عادی بن کر کنگال ہونے کی صورت میں کوکاکولا کے حقوق بیچ دے گا اس کی زندگی واقعتاً متاثرکن کامیابیوں چیلیجز اور بدقسمت واقعات کی سمیٹی ہوئی داستان ہے پیبلٹن نے اپنی تعلیم جورجیا میں حاصل کی وہ اور اس کا خاندان یہاں تیس سال تک مقیم رہا اسی دوران اس نے ایک میڈیکل کالے سے فارمیسی کی تعلیم حاصل کی اٹھارہ سو پچاس میں جب وہ انیس سال کا تھا اسے میڈیکل پریٹس کے لیے لائسنس مین گیا میڈیسن اور سجری کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے اٹھارہ سو تریپن میں کولمبس میں ہول سیل اور ویٹیل کا بزنس شروع کر دیا اسی سال اس نے اپنے کالج کی ایک سٹوڈنٹ این لیزا کلیفر لویس سے شادی کر لی اور اگلے ہی سال ان کا بیٹا چارلس پیدا ہوا پیبلٹن کی بزنس نے اٹھارہ سو ساٹھ میں اس کے لیے کامیابی کی دروازے کھول دی ہے اس کی لیبارٹریز کو ملک کی سب سے شاندار لیبز کے طور پر جانا جانے لگا اس کے ساتھ ساتھ اسے اٹلانٹا کا سب سے معروف معالج کہا جانے لگا یہ شہرت اور عزت اسے جنگ کے میدان میں جانے سے ناروح پائی اٹھارہ سو باسٹھ میں اس نے آرمی میں شمولے تک تیار کر لی کولمبس کے شہر کا دفاع کرتے ہوئے وہ لیفٹ نیٹ کرنل کے عوضے تک جا پہنچا اٹھارہ سو پیسٹھ کی جنگ میں پیبلٹن مرتے مرتے بچا اس لڑائی کا براہ راست اثر اس کی باقی زندگی پر پڑا جنگ کے دوران اسے مورفین کی بہت لط لگ گئی جو کہ اس کی سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑی کمزوری کا سب بنی اگر پیبلٹن بندو کی گولیوں اور تلوار کے وار سے زخمی نہ ہوا ہوتا تو وہ کبھی بھی مورفین کا سہارا نہ لیتا اور نہ ہی کبھی کوکاکولا وجود میں آتا ابتدائی طور پر اس نے اپنے درد کو دور کرنے کے لیے مورفین کا استعمال کیا لیکن بدقسمتی سے وہ ذہنی بیماری کی وجہ سے اسے نشے کا عادی ہو گیا جب خانہ جنگی کا دعوان مٹ گیا اور امریکہ نے دوبارہ زندگی گزارنے کے فرض سے خود کو مصروف کر دیا تو پیبلٹن نے کولمبس کے ایک فیزیشن آسٹن واکر کے ساتھ پارٹنشپ کی اور اپنی لیم میں توسیع کی خیال یہ تھا کہ نئی مصنوعات تیار کریں اور میڈیکل اور فوٹوگرافی کا سامان فروت کریں اور ساتھ میں کاسمیٹکس میں شاخیں بنائیں پیبلٹن نے جو مشروب بنایا اس کا اصل نام پیبلٹن فرنچ وائن کوکا تھا جو کہ بہت مشہور ہوا پیبلٹن نے اس سوڈے کو احسابی اور دماغی ٹونک اور سردد کے علاج کی طور پر فروخت کیا اس نے وقت گزرنے کے ساتھ اس مشروب میں کیفین شامل کر دی پیبلٹن نے وقت کے ساتھ اپنی مشروب میں کئی چینجنگ کی اور ان پر کئی تجربات کیے اس کا آخری ورجن اٹھارہ سو چھاسی میں ختم ہوا اور ابتدائی طور پر یہ مشروب جیک اپ فارمیسی میں سیرپ کی شکل میں فروخت کیا گیا اس مشروب کو جو کہ سیرپ کی شکل میں فروخت کیا جا رہا تھا اسی وقت فارمیسی میں گاغو کو اس سیرپ میں پانی مکس کر کے پینے کی اجازت تھی صرف آٹھ سال بعد ہی پیبلٹن نے مشروب کو بوتل میں پیکننے اور اس کو پھیلانے کا فیصلہ کیا اس نے اس کی مارکیٹنگ کے لیے پیبلٹن کیمیکل کمپنی بنائی اور اپنے بیٹے کو پروڈکشن کا چارج سونپا اس کا بیٹا چارلیس آخرکار اپنی ہی مورفین کی لط کا شکار ہو گیا اور اس کی موت ہو گئی جہاں تک کوکاکولا نام کی بات ہے یہ نام پیبلٹن کے اکاؤنٹ فرینک روبینسن نے تجویز کیا تھا کوکاکولا کی پہلے ہی سال کی سیل صرف پچاس ڈالر رہی پیبلٹن کو اس کی ناکامی دکھائی دے رہی تھی لیکن روبینسن کا ایک الگ نظریہ تھا وہ یہ کہ نقصان اٹھانا دنیا کا خاتمہ نہیں ہے اس کے آگے بھی ایک دنیا ہے روبینسن نے اپنے باس کو اس بات پر امادہ کر لیا کہ بجٹ کا ایک خاص حصہ مارکیٹنگ پر لگایا جائے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ کوکاکولا اپنے بجٹ کا چار سو چرواسی ڈالر سیف مارکیٹنگ پر خرچ کرتا ہے بہت جلد ہی اس مشروب نے اٹلانٹا میں ایک نام پیدا کر لیا بادکسمتی سے پی بلٹن اپنی کامیابی کا لطف حاصل نہ کر سکا اسے مادے کا کینسر ہو گیا اور وہ مرنے سے پہلے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی کمپنی بیچتا گیا اور اپنے بیٹے کے لئے صرف انتہائی کم حصہ یعنی کہ ایک تہائی حصہ چھوڑ گیا انیس سو پانچ میں جس کوکاکولا کو آج ہم جانتے ہیں وجود میں آئی دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں شکریہ اللہ حافظ